موسیقی 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 اس کے بعد جب انہوں نے مزید بچوں کی پیدائش روکنے کے لئے ڈاکٹروں سے رجوع کیا تو ڈاکٹروں نے یہ کہہ کر منہ کر دیا کہ اس مداخلت سے انہیں نقصان ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ مر بھی سکتی ہیں اس کے بعد 23 سال کی عمر تک مریم 25 بچوں کی ماں بن چکی تھی اس بار وہ دوبارہ ہسپتال گئی تاکہ مزید بچوں کی پیدائش کو روکا جا سکے اس بار بھی ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں جو خواتین کو حاملہ ہونے سے روک سکے اس کے بعد آخری مرتبہ انہوں نے دسمبر 2016 میں اپنے چوالیس میں بچے کو جنم دیا اب وہ تنہا 38 بچوں کی پرورش کر رہی ہیں کیونکہ ان کے شوہر کبھی کبار ہی گھر آتے ہیں اور بڑسوں سے بچوں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم کے شوہر کی کئی بیویاں ہیں اور وہ ان کے پاس خوش ہے بساقات وہ سال میں ایک برتبہ اپنے شوہر کی صورت دیکھ پاتی ہیں شوہر مریم پر تشدد بھی کرتا ہے اور اکثر شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے مریم کو اپنے بچوں کے لیے روزانہ 10 کلو آٹا 4 کلو شکر اور سابون کی 3 ٹکیاں درکار ہوتی ہیں حالی میں مریم نے انٹرنیٹ پر چندے کی مہم چلائی جس میں انہیں 10 ہزار ڈالر کی رقم ملی اس کے بعد مریم اب قدرے پرسکون انداز میں اپنے بچوں کی کفالت کر رہی ہے مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارا چینل پی کے شارٹز ضرور سبسکرائب کیجئے